ویلکم بیک آن می یوٹیوب چینل کیریر کیپسول پلس دوستو آج میں آپ لوگوں کے لیے ون مور ویڈیو لے کے آیا ہوں بہت سارے فرنڈز فائنانس ایکاؤنٹ اسٹنٹ کے لیے پرپیر کر رہے ہوں گے لہٰذا یہ ویڈیو ان کے لیے کافی ہیلو پھل رہے گا یہ ویڈیو دیکھ کے وہ لوگ زیادہ محنت کریں گے پھر در بہت سارے کنڈیٹس کا کنفیوجن تھا سارے کشمیر پلیس نیکسٹ ویڈیو آپ لوگوں کو سابن اسپیکٹر کے سیلری کے بارے میں آئے گا جن یو ویل میک ای ریشنل چوائز ڈسکس کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کی دن ڈو سبسکرائب تاکہ آپ لوگوں کو سارے کے سارے نوٹیفکیشن ٹائم پہ ملیں گے چلو ہم ویڈیو کو ڈسکس کر لیں گے دوستو یہاں پہ یہ فائنانس ایکاونٹ اسسٹنٹ اور پانچائیٹ ایکاونٹ اسسٹنٹ کے بارے میں ہم ڈسکس کر لیں گے کیا سیلری جاب پروفائل پراموشن ڈپارٹمنٹل ایکزامر پرکز کے ہیں پروبیشن پیرر کے ہیں ہی ایر آر کی کیا ہیں تو پہلے ہم جاب پروفائل کے بارے میں ڈسکس کر لیں گے یہاں پہ آپ لوگوں کا جو فائنانس ایکاونٹ اسسٹنٹ ہے آپ کو کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ڈیوٹی دینی ہوگی تو یہاں پہ جو آپ کا جو جاب ہوگا ڈیٹ ویڈی پیورلی ریلیٹڈ ڈو فائنانس رائیٹ تو لائک آپ کا سٹیشٹکزنٹ پلیننگ ہوگا ایڈکیشن روڑی ڈیوٹیوٹی دینی ہوگی یہ سارے کے سارے ڈپارٹمنٹس فائنانس اسسٹنٹ میں آتے ہیں تو یہاں پہ جو نیو لی کریٹڈ پوسٹ ہیں پانچائیت اس ایکاونٹ اسسٹنٹ تو اس کی جو پوسٹنگ ہوگی صرف روڑی ڈیوٹیوٹی دینی ہوگی ابھی تک مرجر کی بات نہیں ہوئی ہے جب تک یہ پانچائیت اس ایکاونٹ اسسٹنٹ کا پوسٹ ہے تب تک مجھے لگ رہا ہے اس کی پوسٹنگ روڑی ڈیوٹیوٹی دینی ہوگی اگر یہ مرج ہوگیا فائنانس ایکاونٹ اسسٹنٹ سے تو چانچیز ہیں کہ اس کے ٹرانس پرز بھی ہو سکتے ہیں کسی اور ڈپارٹمنٹ میں تو اس کے بعد دو دوستو ٹریننگ کا ایشو ہے جو ٹریننگ ہے اس میں جو ٹریننگ یہاں پہ جو ٹریننگ آپ کی وان ویر ہوگی جس میں آپ کی سکس منتز کی تھوری ٹریننگ ہوگی سکس منتز کی آپ کی فیلڈ ٹریننگ ہوگی تو جتنے بھی سارے کنڈیٹس سری نگر سے ہوگی یعنی ڈشٹک ڈیوزن کشمیر سے ہوگی تو ان کے لیے جو ٹریننگ کا جو ایکیڈمی ہے ایکاونٹنسی ٹریننگ یہ نیئر اقبال پارک میں ہے جو مو کنڈیٹس کے لیے جو مو میں ٹریننگ ہوگی ایک سال کے لیے جو سل بس میں ٹریننگ کا ہوتا ہے اس میں ایکاونٹنگ مینٹین یعنی سرویس رولز ڈرافٹنگ کمپیوٹر اپلیکیشن سیول سرویس رولز تو یہ کچھ ٹریننگ کے دوران آپ کو پڑھایا جائے گا پھر اس میں جو پرموشن اور ہیرارکی کی بات ہیں نارملی جو پرموٹیڈ ہوتے ہیں ایکاونٹنس آفٹر نائن ویورس نارملی رائٹ تو میں بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کی جوائننگ ہوگی تو آفٹر نائن ویورس آپ کا جو ایکاونٹنس کا پوشٹ دیا جائے گا ان سینئیارٹی بیسیج ویڈاوٹ گیونگی ایگزام ایگزام کے بغیر آپ کو نائن ویورس کے بعد ایز پرموٹیڈ ایز ایکاونٹنس تو جو ایکاونٹ اسیسٹنٹ آفٹر ہیں تو نیکسٹ نائن ویورس میں آپ کی جو پرموشن ہوگی ایکاونٹ اسیسٹنٹ سوری اسیسٹنٹ ایکاونٹ آفٹر نیکسٹ نائن ویورس نارملی میں بات کر رہا ہوں نائن سال کے بعد ایک ایکاونٹ اسیسٹنٹ یعنی ایکاونٹ کے پوشٹ پر آئے گا اس کے بعد نائن ویورس کے بعد اسیسٹنٹ ایکاونٹ آفٹر تو فائنلی نیکسٹ نائن ویورس ہوں گی اس کے بعد اس کی پرموشن ہوگی ایکاونٹ آفٹر جو گیزٹڈ پوشٹ ہے مگر اس میں مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس کیپابیلٹی ہیں کیلیبر ہیں تو آپ ڈپارٹمنٹل اگزام کر سکتے ہو تو آپ پوشٹ پوشٹ ایکاونٹ آفٹر کے پاس پر آئے گا تو پوشٹ 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 حیم کر سکتے ہو اس میں جو ٹیپارٹمنٹل اگزاما ہوں پہلا ہے اگر آپ کی اپٹر ٹریننگ اب آپ نے ٹریننگ کی تو اس کے بعد آپ کا ڈپین ٹریننگ کر سکتے ہو تو ایکاونٹ 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 اسی اگزامرج agemڈ کرس ہے تو یہ ڈپینڈس اپان لگ اگر اب کے لئے جلدی نوٹیفکشن پوشٹ ہوگی تو آپ ٹریننگ کے بعد جلدی ہی اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہو جو سیل بس ہیں اے سی سی اگزام کا یہ ریلیٹڈ ہوتا ہے کمپیوٹر اپلیکیشن ڈرافٹنگ سیور رولز فائنانشا رولز کا مرشل ایکاؤنٹنگ تو ونس آپ کا یہ کلیر ایکسام ہوا اگر آپ نے اس کو پریک کیا اے سی سی اگزام کو تو پھر آپ ریزلٹ کے بعد آپ کو ویٹ کرنا ہوگا وان اینڈ ہافی ایر تک تو اس کے بعد جب بھی جے کی ایسی بی کی سی ایک پھرسٹ کی نوٹفکیشن آئی گی یعنی سب آڈنیٹ ایکاؤنٹس کورس تو اس کے لئے آپ اپلائی کر سکتے ہو تو یہ پھر سے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے لگ پہ اگر جلدی نوٹفکیشن آئی تو آپ کو ٹائم ملے گا جلدی تو اپٹر کلیرنگ سی ایک پھرسٹ تو اگر آپ نے اے سی سی اگزام کلیر کیا تو یہ یہاں پہ بس یہ ایک آپ کو اینٹری کے لئے آپ کو جگہ ملے گا سی ایک پھرسٹ میں اگر آپ کا اے سی سی کلیر ہوا آپ کو کوئی پرموشن نہیں ملے گی اگر سی ایک پھرسٹ آپ نے کلیر کیا آپ کو پرموشن ملے گی ایک پھرسٹ کی نوٹفکیشن جب بھی آئے گی آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہو اگر آپ کا سی ایک سیکنڈ بھی کلیر ہوا تو دیفنیٹلی آپ کا جو پوسٹ آئے گا اسسٹنٹ اکاؤنٹ آفیسر تو یہ گیزٹڈ پوسٹ نہیں ہے اگر آپ اکاؤنٹ اسسٹنٹ ہو تو 20 سال کے بعد آپ کی پراموشن اکاؤنٹ اسسٹنٹ آفیسر ہو جائے گی تو اگر آپ دپارٹمنٹل اگزام کلیر کرو گے تو مجھے لگ رہا ہے صرف 5-6 سال تو اگر جلدی سے نوٹفیکشن آئی تو نارمالی اسسٹ پر آنے تک تو یہاں پہ آپ کی جو اگزام ریس ختم ہوگی تو اس کے بعد اکاؤنٹ اسسٹنٹ اکاؤنٹ آفیسر جو آپ بنو گے تو آپ کو پھر سے نائن سال کا ویٹ کرنا پڑے گا اسسٹنٹ اکاؤنٹ آفیسر کے بعد آپ کو نائن سال تک ویٹ کرنا پڑے گا تو اس کے بعد آپ کو پراموشن ہوگی اکاؤنٹ آفیسر جو نارمالی گیزٹڈ پوسٹ ہوتا ہے اگر آپ ڈیریکٹ کشمیر ایڈنسٹریٹو سیرویس کا اگزام کلیر کرو گے آپ کو یہ پاد مل جائے گا اکاؤنٹ آفیسر کا تو آپ کا جو گیزٹڈ پوسٹ ہے یہ آپ کو کم از کم فیپٹین ویورس ہاں فیپٹین ویورس کے بعد آپ کو یہ پوسٹ ملے گا تو پانچ سال ڈیپارٹمنٹل ایکزام نارمالی ٹین ویورس آپ کو پھر ویٹ کرنا پڑے گا نائن ویورس تو دیٹ مینس فیپٹین ویورس تک آپ کا یہ پوسٹ مل جائے گا اب اگر ہم سیلری کی بات کریں کہ یہاں پہ جو سیلری ہوتی ہیں دوستو جو فائن آنس ایکاونٹ اسٹنٹ ہے تو یہاں پہ اگر فائن آنس ایکاونٹ اسٹنٹ میں آپ کی پوسٹنگ ہوئی تو ڈیپنیٹلی آپ کو سٹیپنٹ ملے گی سکس تھاؤزنڈ جورن ٹریننگ پیرڈ آف وان ویور اگر آپ کا جو افٹر وان ویور ٹریننگ کے بعد آپ کو بیسک سیاری ملے گی ٹوئنٹی نائن تھاؤزن تھری ہنڈڈ تو اس کے بعد اگر آپ کا جو پانچائیت ایکاونٹ اسٹنٹ میں ہوگا تو اس میں آپ کو ٹوئنٹی نائن تھاؤزن ٹو ہنڈڈ ملیں گے اس میں سٹیپنٹ کی پالسی نہیں ہے تو ہاور اپٹر کمپلیشن آف پروبیشن آف ٹو ویورز جب دونوں میں پروبیشن کا پیرڈ کمپلیٹ ہوگا تو اس میں سیاری آئے گی ایز پر دس یہاں پہ میں نے یہ سیاری سلپ رکھی ہے تو اس میں آپ کی یہ سیاری آئے گی مور آر لیس یہ آپ کی سیاری آئے گی دوستو یہاں پہ جو سیاری آئے گی سیمپلی یہ ڈسٹک سٹیسٹک ایویویشن آفیسر بارہ ملک کی ہیں یہاں پہ ایمپلائی کا نام میں نے بند رکھا رائٹ تو سیاری اس میں دوستو آپ کو ملے گی ڈیفنیٹلی آپ کو سیاری ملے گی یہاں پہ بیسک ٹوئنٹی نائن تھاؤزن ٹو ہنڈڈ میں یہ پروبیشن کی بات پروبیشن کے بات کی بات کر رہا ہوں تو اس کے بعد یہاں پہ ڈی ایر ڈی ای یعنی ڈی ایر نس ایلاو آنس آپ کو نائن تھاؤزن فیپٹی ٹو روپیز ملے گی ہاؤسنگ ریٹ ایرنٹ ایلاو آنس ٹوئنٹی تھری رائٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری ہنڈڈ رائٹ پلس رائٹ تو یہی تو گراس سہری ہیں اس کے پاس کچھ ڈیڈیکشن ہو جائی انپی ایس کی تھری ایٹ ہنڈڈ رائٹ تو انشور آنس تو یہاں پہ یہ پر منٹ ڈیڈیکشن ہے آپ کی انپی ایس باقی انشور آگیا رہا یہ تو آپ کو اس مہینے میں نہیں ہر ایک مہینے میں نہیں یہ تو کچھ مسلینی ڈیڈیکشن ہیں یہ آپ کو پر منٹ ہیں تو آپ کی جو نیٹ سہری ملے گی آنس آنس آراؤن آراؤن آپ کو نیٹ سہری ملے گی تو یہ میں آج پریزن کی بات کر رہا ہوں تو می بی آفٹر پائیو آر ٹین وی ایرز یہ زیادہ ہی مل جائے گا کیونکہ یہ سبجک تو ڈی ای پر پہ ڈی پہ سہری سیلپ ہے یہ اس پر ٹی ای ڈی ای 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 جو پالسی ہیں اس کے مطابق آپ کو اتنا ہی ملے گا اگر پانچ دس مہینی کے دس سال کے بعد کچھ ویریشنز آئی ٹی ای 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 تو دیفنیٹلی یہ جو آپ کی نیٹ این گراس سہری آپ پہ زیادہ مل سکتی ہے تو رائی تو میبی فیوچر میں یہ ٹھوٹین تھاؤزن تک بھی جا سکتا ہے پھر در اس میں آپ کو دوستو ان کریمنٹ ملے گا ای ویر پر سنٹ ہر ایک سال آپ کو ان کریمنٹ ملے گا تو پر جو آپ کی بیس سال ری ہو گی تو ویڈیو اگر پسند آئے دین ڈیفرنیلی شیئر دیس ویڈیو ویڈ یور فرین ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ سو ڈیفرن کا بھی فائدہ ہوگا میرا بھی اور آپ کا بھی تین کیو فر واجن کی سپورٹنگ می سپورٹنگ